سورہ البقرہ کی آخری آیات یہ دونوں آیات اس کی بڑی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ البقرہ کی آخری دو آیات رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں اور اس دنہ آپ نے فرمایا میں سورہ البقرہ کی آخری آیتیں عرش کے خزانے تلے سے دیا گیا ہوں جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گے یہ روایت الدر المنصور کی بھی ہے سعی بخاری کی کتاب المغازی کے باب بارہ میں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محراج کی رات جو تین آیات عطا کی گئی ان میں سورہ البقرہ کی آخری دو آیات بھی ہیں یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی ہیں جو عرش کے نیچے رسول اللہ کے علاوہ کسی کو یہ آیات عطا نہیں کی گئی حضرت ابو مسود انساری کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ کی آخری دو آیت ہیں جو رات کو پڑے رات بھر کے لیے کافی ہو جائیں گی اور جس گھر میں یہ دونوں آیات تین رات تک پڑھی جائیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان اس کے قریب آجے یہ روایت بغوی کی ہے تفسیر مذہری میں بھی یہ روایت موجود ہے مسند احمد میں ہے کہ حضرت اقوہ بن عامر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ کی آخری دونوں آیتوں کو پڑھتے رہا کرو میں انہیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں ابن مردوہ میں ہے کہ ہمیں لوگوں پر تین فضیلتیں دی گئیں سورہ البقرہ کی یہ آخری آیتیں عرش کے خزانے تلے سے دیا گیا ہوں جو میرے سے پہلے نہ کسی کو دی گئیں نہ میرے سے بعد میں دی جائیں گی ابن مردوہ میں ہے حضرت علی فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص سورہ البقرہ کی آخری دو آیات اور آیت القرسی پڑھے بغیر سو جائے یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سے دیے گئے ہیں حدیث ترمیزی میں ہے کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی جس میں سے دو آیتیں اتار کر سورہ البقرہ ختم کی جس گھر میں یہ تین راتوں تک پڑھی جائیں اس گھر کے قریب شیطان نہیں جا سکتا دیلمی کی روایت ہے مسند الفردوس میں ہے حضرت ابو سعید خدری سے کہ سورہ البقرہ کے بارے میں رسول اللہ نے ذکر کیا کہ میزانِ قرآن ہے تم لوگ اس کو سیکھو اس کا سیکھنا برکت ہے اس کو چھوڑ دینا باعثِ حسرت ہے باطلین اس کی تاب نہیں لاسکتے ارز کیا گیا باطلین کون ہے فرمایا جادو کر حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ جبریل اللہ کے رسول کے پاس تشریف رکھتے تھے اسی حسنا میں اوپر سے ایک آواز سنائی دی انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا اور بتایا کہ آسمان کا یہ دروازہ جو کھولا گیا آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا جبریل نے بتایا کہ یہ فرشتہ جو آج زمین پر نازل ہوا اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا اس فرشتہ نے رسول اللہ کو سلام کیا اس کی آپ کو دو نوروں کی خوشخبری سناتا ہوں جو آپ کو عطا کیے گئے آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے اول فاتحہ تلکتاب یعنی سور الفاتحہ اور دوسری سور البقرہ کی آخری دعایتیں اور سور الفاتحہ اور یہ آخری آیتیں جو ہیں دعاوں پر مشتمل ہیں تو جو کوئی بھی اس حصے کو تلاوت کرے گا اللہ ضرور اس کو اس کے سوال کے مطابق عطا کرے گا تو یوں ہمیں سور البقرہ کی آخری آیتوں کی فضیلت ہمیں پتا چلیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو ہر رات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے